قول نمبر تین سو اٹھائیس فقراء کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار نے مالداروں کے اموال میں غریبوں کا رزق قرار دیا ہے لہذا جب بھی کوئی فقیر بھوکا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غنی نے دولت کو سمیٹ لیا ہے اور پروردگار روز قیامت اس کا سوال ضرور کرنے والا ہے